پندرہ اگست انیس سو سیتالیس یہ وہ دن ہے جو ہر ہندوستانی کے لئے بڑا سپیشل دن ہے یہ وہ دن ہے جس دن ہم آزاد ہوئے تھے اس کے طرد بعد سولہ اگست سے بیسک نیسیسٹی کی اگزسٹنس کے لئے ہندوستانیوں کو لڑائی کرنی پڑ لیتی جی ہاں بیسک کپڑا بیسک روٹی بیسک مکان انڈینس was not a very rich country when we got independence we were being exploited بریٹش ہرز نے ہمیں پوری طریقے سے exploit کر دیا تھا طوراند باد پاکستان کا پریشر چینیز کا پریشر ہمارے پاس 303 رائیفلز تھی جب پاکستانی اور چینیز رشیان سیمی آٹوماتک مشین گن سے لڑائی کر رہے تھے اس پورے بیچ میں بھارت کی آرمی میجرلی یوکے پہ یو ایس پہ ویپنز کے لئے دیپنڈنٹ تھی میجرلی رشیا پہ دیپنڈنٹ تھی آج انڈین آرمی نے اپنی ایک رینگ بنائی ہے پوری دنیا میں ورڈ کی تھرڈ بیسٹ آرمی انڈین آرمی آج بھی یو ایس اور رشیا سے پیچھے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں کہ یو ایس اور رشیا سے ہم پیچھے ہیں لیکن یہ بھی بات ماننی پڑے گی کہ انڈین آفیسرز انڈین سولجرز آر دی بیسٹ امانگز دی ہول کنٹری ایسپرینٹس اب چھوٹا سا سوال ذہن میں اٹھا میں ایک آرٹیکل پڑھ لیا تھا جہاں پہ میں نے پڑھا کہ یو ایس میں یوکے میں جو آفیسرز کا سیلیکشن ہوتا ہے وہ دو دن کی پرکریہ ہوتی ہے پوری پوری پرکریہ دو دن کی ہوتی ہے جس میں میجرلی سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہوتے ہیں کچھ انٹرویو ہوتے ہیں کچھ ٹاکس ہوتے ہیں سر دو دن میں پوری پرکریہ ختم ہو جاتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے تھوڑی سی رینک پہ آگے ہیں اور ہمارا سیلیکشن بورڈ دو دن تو صرف جی ٹیو کے لئے لگاتا ہے صرف دو دن جی ٹیو کے لئے لگا ہوا ہے ایسپرینس میں کوریلیٹ کر رہا ہوں سرویسز سیلیکشن بورڈ انٹرویو پروسس کے جی ٹیو ٹیکنیک کو ورسس یو ایس اور یوکے میں جو ریکروٹمنٹ پروسس ہوتا ہے آفیسرز کا اس سے جی اگر آپ کو ویلیڈیٹ کرنا ہے تو آپ گوگل میں چیک کریے گا کہ یوکے میں آفیسرز کا ریکروٹمنٹ پروسس کیسے ہوتا ہے آپ کو پتا چلے گا دو دن کی پرکریہ ہے وہیں ہمارے بھارت میں صرف جی ٹیو ٹیکنیک دو دن لے لیتا ہے تو صرف ہم لوگ کمپیٹ کر رہے ہیں رینک ون اور رینک ٹو کے لئے ورلڈ کی بیسٹ آرمیز آپ کو نہیں لگتا جی ٹیو ٹیکنیک کو سرویسز سیلیکشن بورڈ میں ڈال کے ان نیسیسرلی پروسس لمبا کر دیا گیا ہے اگر جی ٹیو ٹیکنیک ہٹا دی جاتی تو وہ پروسس پورا کا پورا تین دن میں ہوتا کام کتم ہو گیا ہوتا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا سر کیونکہ آپ جی ٹیو ایکسپرٹ ہیں اس لئے آپ بول رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں آپ کو بلکل یہ کلیر کروں گا جی آپ یہ دیکھیں ازر کہ نو ڈاؤٹ جو ہمارا ایس ایس بی پروسس ہے یہ دنیا کا سب سے لمبا انٹروینگ پروسس مانا جاتا ہے جی پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں سب سے لمبا انٹروینگ پروسس انڈیا کا ایس ایس بی ہے پانچ دن اب اس میں جی ٹیو کا جو گروپ تیسٹنگ ہے یہ کیا چیز دکھاتی ہے کہ کینڈیڈیٹ کا ڈائنیمک جی ٹیو ایس تیسٹ آف ڈائنیمک بیہیویر آف کینڈیڈیٹ ٹھیک ہے تو آپ کا گروپ میں کیسے آپ اپنے آپ کو ایڈجیسٹ کرتے ہیں اور کتنے ایفیکٹیو رہتے ہیں there are two important parts اچھا ایڈجیسٹنگ سوشل ایڈجیسمنٹ and سوشل ایفیکٹیونیس دونے چیزز نظر آنے چاہیے تو آپ گروپ کے ساتھ کیسے کام کر رہے ہیں اور آپ کے لیڈرشپ پوٹینشل کیا ہے آپ گروپ میں کیسے لیڈ کر سکتے ہیں یا کیا آپ اپنی قابلیہ دوسروں کی چنتہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہے اور آپ پروسس کو بھی دیکھیں گے تو جی ٹیو پروسس تیسرے دن شروع ہوتی ہے ہوتی ہے ہے نا ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہے ڈھانگ سے رہاں جو اتنا لمبا پرکریہ ہے اس کا کارن بھی صرف جی ٹیو ٹیسٹ ہی ہے کہ آپ کو وہاں روکنا رکھنا یہ سب چیزیں جو ہے اس کی بجائی جی ٹیو ہے جی ٹیو ٹیسٹنگ اگر آپ ایک دوسرے سے گھلے ملے نہیں آپ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں تو اتنا ہی کم وشواس دکھائیں گے اور آپ کے گروپ اپٹیٹیوڈ کو سمجھ پانا تھوڑا بڑ سر جو دیش ہماری آرمی سے آگے ہے والا دیش یو ایس ہو گیا رشیہ ہو گیا انہوں نے تو دو ہی دن کا پروسس ڈالا ہوا ہے سر اس لیے کیونکہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ چودہ سال کی عمر ہونا چاہیے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں سائیکومیٹرک ٹیسٹ نہیں ڈالا گیا ایڈوکیشن سسٹم میں نہیں ہے ہمارے جبکہ سکولز میں ہونا چاہیے یہ دسویں کے بچے کو دلا کر کے اس سے دو تین فائدے ہوگی آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نمبر کی دوڑ زیادہ لگا ہم سر اچھے پرسنٹیج آگئے پتہ چلا ہمیں جو ہے سائنس سٹم چاہیے ٹھیک ہے اس کا اپٹیٹیوٹ کتنا ہے وہ کتنا کر پائے گا کیونکہ انڈیا کے کسی بھی ایگزامینیشن میں دیکھئے سکسس سے فیلیور کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے کیونکہ اس میں وہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے جو اپنے اپٹیٹیوٹ کو خود جانتے نہیں نہ ان کو کسی نے گائیڈ کیا اس طریقے سے سائیکومیٹرک ٹیسٹ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا اسے کی وہ سائنس لینی ہے کومس لینی ہے آرٹس لینی ہمینیٹیز وہ اس سمیں اپنے اپنے اپٹیٹیوٹ کے حساب سے ڈیسائیڈ کر سکتا تھا آگے وہ اپنے راستے چن سکتا تھا بھٹ ہمارے یہاں تو باروی کے باد چنتے سب لوگ سبجیک کا پتہ نہیں اور کتنی بار آپ دیکھیں گے کی candidate 12 سائنس سے کر رہا اور graduation ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جب start کیا گیا تھا اس سے changes آنے چاہیے Indian testing process نہیں آئیے ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا short کیا جا رہا کب تک سر یہ پلان ہوگا tentatively 2026 میں یہ process نیا جو denover system کی بات ہو رہی ہے یہ 2026 میں آ جائے وہ Indian made testing system ہے بھارت کا اپنا selection process 1943 میں اس کو adopt کیا تھا 43 سے لے کر آج 2023 ابھی تک ہم صرف دوسروں کے دیئے چیزوں پر چل رہے ہیں وہ ہمارا اپنا process ہو تو وہاں اس کو جرور تین دن کا کیا جا رہا ہے وہ دو دن کا کریں گی تو ہم تین دن ہماری آبادی بھی زیادہ ہے ہماری فوج بھی بہت دلے رہے بہت دلے رہے وسم پرستیتیوں میں لڑنے والے لوگ ہیں آپ یہ سوچئے کہ سر ہم ضرور کہتے کہ 303 سے ہم لڑے ہے نا لیکن انڈو چائنا وار ایک ایسی ہم ہار گئے ٹھیک ہے مگر یہ دنیا کی کچھ ایسی لڑائیوں میں گینی جاتی ہے جہاں ہارنے والے دیش کی casualties کام چائنا کی casualties ہم سے جاتا ہے یہ بہادوری بھی دکھائی ہے انڈین آرمی تو یہ کہاں سے آئی وہ پاکستان 1971 کے بعد پاکستان کے سولجرز کو جہاں آفیسر انڈین آرمی آفیسر کیپٹن صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے باہر اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کے آفیسر ہیں ان کو کمل لے لاؤ ٹھیک ہے تو وہاں کا جوان جو ہے وہ آکر کہ کہتا ہے کہ سر واقع اگر ایسے آفیسر پاکستان میں ہوئے ہوتے تو ہماری فوج بہت اچھی ہو گئی ہمارے سیلیکشن پروسس کو دیکھئے کہاں سے کہاں تک کہ ایسی نہیں اٹھایا جا رہا ہے انڈین آرمی آفیسر یہ جہاں جاتے ہیں اپنا نام کما کے آتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں جہاں آپ یہ سمجھ سر انڈین آرمی کے جو آفیسر ہوتے ہیں وہ سب سے جیادہ ایمپورٹنز رکھتے ہیں اور پھر لئے ان کے that credit goes to our selection board selection board بنیاد بیج چنا ہے آپ نے فسل تو اچھا میں بھول گیا تھا کہ میں GTO ایکسپرٹ سے بات کر رہا ہوں کہ کیوں GTO ڈالا گیا ہے دیکھیں یہ ایسا بھی نہیں کیسے پروسس کو کھیچنے کے لئے جیسر بیسٹ آن ٹیکنیکل things like جو پرنسپل ہے گیسٹارٹ پرنسپل گیسٹارٹ پرنسپل کے اوپر بنایا گیا جی ٹھیک ہے تو بھئی ایسا بھی کچھ ہوا میں نہیں کام چل رہا ہے اس میں کچھ ضرورت کی جو چیزیں ابھی لگ رہا ہے کہ ریپیٹ ہو رہی ہے جیسے فائنل گروپ تاسک ہے اس کو ریپلیس کیا جائے گا وہ ہٹ سکتا ہے شاید جب نیا سیلیکشن سیسٹم آئے گا تو آپ ابھی سے ہی بتا رہے ہیں ہاں میں پڑھتا ہوں کیا چیزیں چل رہی ہیں کیسے چل رہی پوچھنا بھی پڑھتا ہے کئی بار اور میرے فرنڈز ہیں مجھے تھوڑا بات پوچھ بھی لیتا ہوں اس بیچ میں اچھا سر thank you so much sir aspirants i hope آپ کو idea clear ہوا میں تو justified ہوں اب مجھے سمجھ آیا کیوں selection board میں gto technique ڈالی گئی کیا مہت ہے team work کا sir indian army سے best example کچھ نہیں ہو سکتا جی اور کہیں نہ کہیں وہ سب کو gto is team work کہاں چنا جا رہا ہے باقی psychological test میں آپ team work دیکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ adjust کیسے کرتے ہو آپ انڈیویجو work static behavior آپ کا دکھا رہا ہے interview میں باقشیت کا طریقہ اور یہ سب چیز ٹھیک ہے جو اس کے پیچھے وہ چیز چیک ہو جا رہی ہیں بھگر سب سے جادہ clarity سے آپ team work کو check کرتے ہیں جہاں بنتے ہیں دیش کے گورو انڈیا کا ایک ماتر ایسا کوچنگ انسٹیوٹ جہاں cadets کو train کیا جاتا ہے آنے والے defense exam کے انسار اگر آپ کا بھی سپنا ہے بھارتی سیرا میں شامل ہو کر دیش کی سیوہ کرنے کا تو آج ہی جوائن کریں ترشول defense academy